انقلاب خون دیئے بغیر نہیں آتا کبھی نہیں آئے اگر آ سکتا تو حضور کے دست میں مبارک سے آتا اگر وہاں بھی سیکڑوں صحابہ کی جانے نہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ کی ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تکتے ہیں برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تسکیہ کیا جن کی تربیت کی ہے جن کو تعلیم دیئے اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی چاہید ہوئے کہ نہیں جانے دیئے نویاتی ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں بات سن لے بہر کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات ادھا داخل کرتے اور دل تک اتارتے تو یہ ایک پر امن راستہ بھی محطول ہے آپ دستور میں یہ تمدیلیاں کیجئے اور گاڑے کو چلا دی نہیں قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیص اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا مشروع ہو جائے ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مضاحمتی تحریک کی شکل میں کسی طور پھول کے بغیر کسی اور کی جان لیے بغیر اپنی جانیں دے کر جس کا کے نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے اور اس کے دریئے سے انقلاب ارپا کر دیا ہے یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں بیس سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجد دار السلام میں جو پھر منحج انقلاب نوی نامی کتاب کے نام سے شائع دیکھئے میں چند باتیں اپنے بارے میں گرہ بارے گرانہ گزریں تو ارز کر دوں تحدیثاً لنے ماہ کوئی اپنی بڑائی نہیں بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرہ ذہن میں آیا تھا وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا بزاج لڑکپن سے آرشقانہ تھا میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہائی سکول کا تعلیم علم تھا علامہ اقمال سے متاثر تھا تحریک پاکستان کا کھارکن تھا حسار ڈسٹرٹ مسلس فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹیر تھا اور دن رات دورے کرتا تھا ہانسی جا رہا ہوں سر سے جا رہا ہوں مختلف مقامات ہم جلوس نکالتے تھے جل سے کرتے تھے نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے اور اسے جا کے بیچھا کرتے تھے اس کے بعد دس سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہیں جمعات اسلامی کے نظر کیے اور اسے بہت کچھ پایا بھی ہے اپنی توانائیاں دی بھی ہیں پایا بھی ہے لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے اور جب معلوم ہوا مولانا مدودی مرہم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے تو ہم نے کہا قالو سلامہ پھر ہم ملدہ ہوگئے مولانا انہوں نے بڑے بڑے لوگ تھے مولانا مین ایسر اسلائی عبدالغفار حیصل عبدالرحیم اشرف شیخ سلطان ہے بڑے بڑے لوگ تھے آٹھ سال سہرائے تیر کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائیں میری تو عبر پچیس پرنس تھی اس وقت کل تو میں تو کوئی تحریک آغاز نہیں کر سکتا they failed utterly they tried but failed سن پیسنگ میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اتھرنا ہے اور جواب جنا اللہ کیا تب میں نے نقلِ مکانی کی اور میں لہا اور آیا اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا وہی تجدیدِ ایمان بغیریا قرآن قرآن کے دائرے حلقے دائرہ ہائے متعلق قرآن حلقہ ہائے متعلق قرآن درس قرآن یہ ویری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے مشقے سخون جاری اور چکی کی مشقت بھی جلتی رہی لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سمجھ گیا آج سمجھئے کہ پیتیس برس ہو گئے کہ میں نے ایک منٹ ایک لیزہ دنیا کمانے کیلئے سرف نہیں کیا پروفیشن ترک کر دیا سیونٹی کے سیونٹی ون کی شروع پھر تنظیم قائم دیئے یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی اس کی زیلی شاخیں قائم ہوئی کراچی میں ہوئی ملتان میں ہوئی تحسنباد میں ہوئی ہنڈی میں ہوئی پشاور میں ہوئی کوئٹا میں ہوئی ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی ہر جگہ نہیں کچھ جنوں پر ہمارے ہاں بنی کراچی میں بنی پڑی پڑی قرآنی درسگاہیں قرآنی ایک سالہ کورس نمزان مبارک میں چھے چھے گھنٹے کی ترابی کی نماز دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ پہلے قرآن کا ترجمہ سنو چار رکعوں کا پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو پھر بیٹھ جاؤ پھر چالیس منٹ پچاس منٹ پھر اگلے چار رکعوں جو ہے انہوں کا مطالعہ کرو پھر کھڑے ہو جاؤ چھے چھے گھنٹے لگے بارہ لیس منٹ کا نتیجہ جو ہے میں نے بتایا آپ کو کہ دو کام ایک تجرید ایمان مدریا قرآن اور اصلاح آماد قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے شریف پردے نافذ کیے گھروں کے اندر کیے حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمت نے چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر نمکانا شروع کیا کتنے ہی تھے جبکہ نشوت لیتے تھے اور ان کے گلچھر رہے تھے اور اس کے بعد ان کے سوٹ ہی روٹی ہو گئی گوشت ان کے گھر میں آنا پند ہو گئے یہ سب کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے رفتار کام ہے لیکن ہو رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہیں نہیں ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو ہم نے اب دل رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لئے غلبے کے لئے جہاد کرو اس کے لئے سورہ صفح میں بھی فوراں اس کے بعد جہاد یا آئیو اللہزین آمنو حالا دلکم علا تجارتن تنجیکم من عذابن علیم تومنونا باللہ ورسولہی و تجاہدونا فیس امیر اللہ میں اموالکم بازوستکم اور سورہ صفح میں تو جو سخت آیت آئی ہے اندبین سے کہہ دیجئے قول ان کانا آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم وعشیرتوکم ومالن اطرف تموہا و تجارتن تخشونک سادہا و مساکر تردونہا احبا الیکم من اللہ ورسولہی و جہادن فی سبیلہی فترمسو حتی آتی اللہ بعمری واللہ لا یاہدی القوم الفاسقی اندبین کہہ دیجئے ہے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی میند سے جمع کیے اور وہ کاروبار جو تمہیں بڑی میند سے جمعائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کئی کساد بازاری نہ ہو جائے اور وہ محل جو تم نے تعبیر کیے ہیں جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محمد سے بڑھتی ہے اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ جاؤ انتظار کرو جاتا ہے کہ اللہ اپنا فیض پہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا تو ہاؤ بھئی اب اٹھو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھا ہے تو اب اس قرآن کی پکار پر نب پیکھنا ہو لہذا اس پر پھر تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی بارال انیس سو پینسٹھ سے جو میں نے لاہور آ کر کام شروع کیا اب یہ دو ہزار پانچ ہے پورے چالیس پرس مجھے ہو چکے اگرچہ ایکٹیویس کی حیثیت سے تو میں اپنے زمانہ تعلیم میں سے ہوں اور درس قرآن تو میں نے میڈیکل کالوجب کا تعلیم تاہر تب سے شروع کر دیا لیکن یہ تو میرے پہتیس ساجد میں ہیں چالیس پرس اس کام میں لگے اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں من انساری اللہ بلکہ میں اس سے آگے مڑھ کر دے گا من انسارو ناقہ اللہ اب کیونکہ جماعت ہے تنظیم ہے اب میں اکیلا نہیں ہوں گئے ہیں جن کے تلحات ہمیں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ساتھی ہیں میں ایک قافلہ چھوٹا سا ہی چل رہا ہے اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اب جراغ سہری ہوں کبھی کبھی آج کل مجھے خیال آتا ہے یہ میں اتنا ایکٹیف ہو گیا ہوں میں تیس دن کا انڈیا کا دورہ کر کے آیا اور کم سے کم تیس دن تو روزانہ رات کو یہی نشستیں رہی ہیں دو گھنٹے تقریر ایک گھنٹہ question answer اور دن میں اس کے علاوہ پروگرام میں تاشت کہ میں نے کیسے پرداشت کر دیئے کیسے جھیل دیئے میں ڈائیبیٹیز کا مریض ہوں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں میں کمر کے اندر دو جگہ پر جو ہیلین ہے میرے گھٹن کا آپریشن ہو چکا ہے میں کھڑا نہیں رہ سکتا بس زیادہ دن بیٹھ نہیں سکتا یہ تقریر میں بیٹھا ہوا ہوں ویسے بیٹھنا پڑے مجھے پندرہ منٹ تو میرے کمر میں درست چنو جائے اس حالت میں مجھے کچھ نہیں ہوتا کوئی شہ مجھے پریشان نہیں کرتا لیکن ویسے تو میں پندرہ بیس منٹ بھی بیٹھوں گا تو میری کمر میں تکلیف ہو جائے کھڑا رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو میرا خیال ہوا یہ چراغ سہری جیسے چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے شاید یہ کیفیت میری ہے ملہ و عالم بارال میں آخرت کے لیے بہت آگے گئے باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں میں اس کے لیے دس سال سے منتظر ہوں اور اپنے لیے اس وقت سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کام کرنا تھا میں نے کر دیا ہے اب اللہ اگر کوئی اور کام لے رہا ہے کہ یہ تو نافلتل منہ ان کی طرف سے ایک نفل ہے جو ہے ورنہ میں اپنا کام کر چکا تھا اب مجھے اولین تعاون جو آپ سے درکار ہے آج میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے اور کچھ تھوڑا سا وقت سلسل کیجئے چند کتابوں کا متعلق کیجئے پوری طرح گہرائی کے ساتھ اور نوٹ اس کے اوپر کیجئے مجھ سے اختلاف ہو تو بیان کیجئے آ کر منہج انقلاب نبوی حضور نے انقلاب کیسے برپاٹی ہے اس لیے کہ یہ ہے وہ چیز